بہت سارے لوگوں کا کول آتا ہے کہ ہم چھوٹے اسطر پر مچھلی پالن شروع کرنا چاہتے ہیں ابھی تو دیکھتے ہیں کہ ہم تیس بھائی پچاس کا اگرڈہ بنوا لیتے ہیں ہمارے پاس ایسے جمین کافی ہے کافی لمبا چورہ ایریا ہے پلوٹ برا ہے لیکن پہلے ہم سیکھنا چاہتے ہیں چھوٹے اسطر پر مچھلی پالن کرنا کے دوستو سوارت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل فیس فارمی انڈ سیٹس پر دیے ہوئے نمبر پہ جب سارے لوگوں کا کول آتا ہے ترہ ترہ کا سوال پوچھا جاتا ہے آپ لوگوں کے مانتے ہیں ہم پریاس کرتے ہیں کہ سارے سوالوں کا جباب دیا جائے پرنتو ان انہیکوں سوالوں میں سے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جیسے کی کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں ہم سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے اسطر پر تیس بھائی پچاس کے طلاب میں ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں اور آئی ایم سی کے مچھلی کے فارمنگ سے شروعات کرنا چاہتے ہیں یہاں بے بسائے ایسا ہے جتنا بڑا ایڈیا میں آپ کا طلاب ہوگا اتنا ہی پروفٹ ہوگا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے مچھلی پالن اور خاص کر کے مچھلی پالن میں بھی آئی ایم سی کا جب آپ پالن کرتے ہیں تو چھوٹا ایڈیا آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا ہے آپ چھوٹے ایڈیا میں کر لیتے ہیں سٹارٹ اپ کرتے ہیں جیسا آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں لیکن اس میں بچہ ویسے بچوں کا سٹاک کر لیتے ہیں جس کا پالن بڑے طلاب میں کیا جاتا ہے جیسے آئی ایم سی یا پھر کارپ بیدیسی کارپ ہو سلور کارپ گراس کارپ یا پھر کومن کارپ امور کارپ روہو کتلا یہ ساری مچھلیوں کے لیے کم سے کم ایک اکر کا طلاب ہونا چاہیے دوسرا گلتی کیا کرتے ہیں چھوٹا ایڈیا میں پالن کرتے ہیں اور جب آپ لوکل لوگوں سے بچے خرید لیتے ہیں تو ان کو تو بچے بیچنے سے مطلب ہوتا ہے تو جہاں پہ پانچ سو بچے ڈالنے ہیں وہاں آپ سے پانچ سیار بچے ڈالوا لیتے ہیں چونکہ ان کو ایک ٹائم بچہ بیچنا ہے آپ سے بچہ بیچ لیے آپ کا گروتھ آیا کی نہیں آیا آپ کے طلاب میں امونیا بنا کی نہیں بنا ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کنوینس کرتے ہیں کہ اتنے بچے ڈالنے چاہیے آپ کو اور اس کے اکارڈنگیں آپ بچے خرید لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں اندر ہی اندر کافی خوص ہوتے ہیں کہ وہاں ہمارا تو اتنا پیس بچہ ڈال لیا ہے اور پیس میں بھی نہیں آپ لوگ کوئنٹل میں ڈالتے ہیں اکسر ہاں بات کرنے پر پتا چلتا ہے آپ لوگوں سے کہ کوئنٹل آپ جانتے ہیں پیس جانتے ہی نہیں ہیں مچھلی کا سیڈ گنتی کے ساتھ آپ کو ڈالنا ہے کیلو کوئنٹل مون یہ سب بکواس کی باتیں ہیں ان سارے چیزوں کو آپ بھول جائیے اور گنتی سے بچے ڈالنے ہیں ایک اکر میں اگر آپ پچاس گرام سائج کا بچہ ڈالتے ہیں چالیس گرام تیس گرام بیس گرام کا بچہ ڈالتے ہیں تو چار ہزار سے پینت آلیس سو ہارڈلی پانچ شیر ڈال سکتے ہیں ایک اکر میں یعنی چوالیس ہزار سکوائر فیٹ میں اب آپ ماں پیئے آپ کا طلاب کتنا ہے لمبائی کتنا ہے چوڑائی کتنا ہے اس کو گنا کریے ملٹیپلائی کریے ایک دوسرے سے جتنا آئے سکوائر فیٹ آتا ہے اس میں چوالیس ہزار سکوائر فیٹ میں جب آپ پانچ شیر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیس ہزار سکوائر فیٹ میں کتنا ڈالیں گے لگ بھگ اس کا آدھا یعنی کہ اڈھائی ہزار بچے اگر دس جار سکوائر فیٹ کا طلاب ہے تو ڈھائی ہزار کا آدھا یعنی بارہ سو سے تیرہ سو کے بیچ میں بچے ڈالیں گے اور جن کے طلاب پچاس بھائی پچاس کا ہوگا اس میں پانچ سو بھی بچہ جادہ ہو جائے گا اب یہ سو بھائی سو کے طلاب میں کتنا بچہ ہوگا جادہ ڈال دیں گے پھر امونیاں بننے لگے گا گروت نہیں آئے گا تو ان سارے چیزوں پر آپ فوکس کریے گا چھوٹے اسطر سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مچھلی پالن بے بسائے خاص کر کے آئی ایم سی یا بیدیسی کارپ چھوٹے لیویل پر شروع کرنے کا چیز نہیں ہے آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا فائدہ ہو نہیں سکتا ہے کم سے کم آئی ایم سی کا پالن کریں تو آپ کے پاس ایک اکر کا طلاب ہو اپنا اپنا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پلوٹ کا ہو آپ لیچ پر بھی لے سکتے ہیں اور ایک نرسڑی طلاب ابس سے ہونا چاہیے نرسڑی طلاب ہوگا تو دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے ہم سے چھوٹے بچے آپ مانگائیں گے چاہے وہاں کسی بھی طرح کی مچھلی کا ساری مچھلیوں کا بچہ ہم آپ کے نزدیکی ریلوے جنگسن تک بھیجتے ہیں میرا نام بابلو سنگھ بیہار حاجی پور کے رہنے والے کولکاتا نہاٹی میں ہمارا بچے کا کام ہوتا ہے دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے آپ میڈیسین مانگا سکتے ہیں اگر آپ پنگاس کا پالن کرتے ہیں پنگاس کا روپ چندہ کا بچہ آپ کے لیے نزدیکی ریلوے جنگسن سے اگر چالیس پچاس ہجار پنگاس کا بچہ چاہیے تو ہم پیک اپ سے آپ کے طلاب تک بھی بھیجتے ہیں اور پنگاس مچھلیوں کو کھانے کے لیے جے کے فیس فیڈ بھی ہم آپ کو اپلوز کرائیں گے اگر کسی بندھو کو ڈیلر سیپ چاہیے جے کے فیس فیڈ کا تو آپ بھی مچھلی میں مچھلی تو فارمنگ کرتے ہی ہیں کچھ ایکسٹرہ انکم کرنا چاہتے ہیں جے کے فیڈ کا ڈیلر سیپ لے کر کے تو اس کے لیے بھی کال کریے میڈیسین کا بھی ڈیلر سیپ لیجئے بچے ہم سمانگوائیے اور آپ اپنے آس پاس بچے کو مقصان ہی ہوگا سمی برواد ہوگا اس کا پلیز دھیان ڈکھئے کسی بھی طرح کی سہیتہ کے لیے دیئے ہوئے نمبر پہ کال کریے بہت بہت دھنیواد